ڈیڈی سچ میں بھاگ گیا یا ڈر گیا کیوں ڈر گیا کہ ڈیڈی نے اپنے چینل کو یعنی اپنی ویڈیوز کو دیا ہے دو چار دنوں کے لیے سٹاپ بتائیں گے اس کی حقیقت آپ لوگوں کو اور جی آپا جان آپا جان کس خوش فہمی میں ہے کیا آپا جان کی وہ خوش فہمی پوری ہو پائے گی اور ستارہ یاسین کو اب دوبارہ سکیا یہ لوگ ابھی بھی کیا زندگی بھر کے منٹلی طور پر ٹورچر کرتے رہیں گے ستارہ نے کیس کیوں نہیں کیا اور ستارہ نے اپنا معاملہ جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے کیوں کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آپا جان نے جی ہاں جی آپا جان نے کیوں ماں کو دوبارہ سے کیا اس کے اوپر بھی بات کریں بہت سے بڑے بڑے راز ہیں جن کے اوپر سے پردہ اٹھنے والا ہے ویڈیو میں ساتھ رہیے گا میرے رحمہ الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ستار نیوز بھی دھیرہ لیا السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاگ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ رکھے آپ لوگوں کو خوش باش اپنے اپنے گھروں میں دھیروں خوش ہی آپ لوگوں کا مقدر بنیں جی تو جناب میں تھی یہاں پر دو تین دن سے بہت ہی زیادہ بیزی کیونکہ میں ستارہ جتنی شاید سٹرانگ نہیں ہوں کوشش ضرور کرتی ہوں ویسے میں بھی لیکن میرے تھے یہاں پر بچوں کے ایکزیمز اور مجھے اپنی بیٹی کو خود پڑھانا ہوتا ہے کہ کمیٹیشن پر نہیں بیچتی مجھے میں جی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ٹویشن سے تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پئی لیکن میں حالات سے بالکل آگاہ تھی جو بھی حالات چل رہے تھے جو کہ آپا جان دھمکیاں دے رہی تھی اور آپا جان کو پھر آگے سے کمیٹیز میں جواب دیا جا رہا تھا تو خیر ان سب چیزوں سے بھی ہم واقع تھے اور یہاں پر بہت سی باتیں ہیں جن کا خلاصہ میں کرنے جا رہی ہوں ویڈیو میں ساتھ رہی گا لیکن پہلے میری گزارش ہے کہ جینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بہت ہی خراب ہو آپ لوگ یہاں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے چپ کر کے ہولی ہولی کر کے ننگ جاتے ہو جی یہاں پر جی آپا جان جو ہیں بہت بڑی خوش فہمیاں پار رکھی آپا جان کا ہے اس خواہش میں ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز اور ایکسٹرا آرڈنری چلاک بندی ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جو ایکسٹرا آرڈنری چلاکی اور تیزی ہوتی ہے وہ وہی بندے کے اوپر بھاری پڑ جاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ یہاں پر ستارہ کریں ان کے پر خود سے کیس اور ان کو کیا جائے وہاں سے سعودیہ سے ریپورٹ اور وہ یہاں پر آ جائیں اور یہاں پر آ کر اپنی امی کو ظاہر اسی بات ہے ماں تو ماں ہوتی ہے مجبور لیکن اس بار ستارہ کے ساتھ ہیں یہاں پر تائرہ ستارہ نے اپنا کیس وہ عدالت میں نہیں سائبر کرائم پہ چھوڑا کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر ستارہ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کیا بلکہ یار حد کر دی گئی تو یہاں پر ظاہری سی بات ہے سوشل میڈیا پر انصاف لینے آئیں گی تو سوشل میڈیا پر تو پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پر دس لاکھ کی جو عوام ہے وہ ہے وہ سب جانتی ہے آپ نے معاملہ یہاں پر آکے لوگوں سے انصاف مانگا آپ جان سے میں کہوں گی آپ نے کہا کہ مجھے انصاف تو میرے ساتھ یہ ہو گیا میرا شوہر 30% میری بہن 70% تو اگر آپ نے اپنا معاملہ یہاں پر لوگوں پر چھوڑا تو لوگوں نے تو بتا دیا کہ بھئی آپ گنے گار ہیں آپ کا شوہر گنے گار ہے آپ پروفز نہیں رکھ پائیں آپ نہیں پروفز رکھیں تو پھر آپ کیوں چک چک ابھی بھی باز نہیں آ رہی ہیں اور ابھی بھی کہتی ہیں مجھے گانا ہوتا تھا نا مجھے پیار دو مجھے پیار دو یہ کہتی ہے جی مجھے انصاف دو مجھے انصاف دو لیکن سمجھ سے باہر ہے اچھی بھلی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے لیکن اس کو کونسا دورہ پڑتا ہے شاید اسے حضم نہیں ہو پاتی ستارہ کی سکسیس یا امی جان کا یہاں پہ ستارہ کے ساتھ ملنا اس سے ورداشت نہیں ہو پاتا تو یہ آ جاتی ہیں جی لائن پہ اور آ جاتی ہیں کوئی نوکے پسوری ڈال لیں اب یہاں پہ تم اچھی بھلی ویڈیوگنگ کر رہی تھی ستارہ اچھی بھلی اپنی زندگی کو اپنا شہر چھوڑ دیا وہکہ چاری ملک چھوڑ دے ملک بھی چھوڑ دے تو یقین کر رہے یہ اس کے خاندان والے اس کو جینے نہیں دیں گے جن میں نمبر ون پر ہیں جی آپا جان آپا جان جو ہیں پتہ نہیں یہ بندی کیا چاہتی یار یہ اس وقت کو آگے رکھ کے سوچے کہ جب یہ اس کی بچیاں کی شادیاں ہوں گی اس کی بچیوں میں سے خدا نہ خواستہ میں پھر بھی کبھی بھی بات دعا نہیں کروں گی بچوں کے بارے میں غلط ورڈس نہیں بولوں گی کہ اگر کبھی بچے ایسا کریں imagine ہی کر کے دیکھیں اللہ نہ کرے کہ اس کی بچیاں ایسا کبھی کچھ کریں کہ اس کی بچیاں تو اس کے اوپر کیا بیٹھیں وہی سب کچھ بیٹھ رہی ہے یہاں پر اس کی ماں پر لیکن پھر بھی یہ کہتی ہے کمیٹر پہ آکے کہ میری امی اس لیے خاموش ہے میری امی نے میرا کیس اس لیے ختم کروایا کہ میری امی جانتی ہے کہ میں سچی ہوں اگر تم سچی ہو تو امی جان تمہارے پاس کیوں نہیں رہ رہی کیونکہ ماں کو تو سب اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن ماں کو وہ اولاد دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جو اولاد فرما بردار ہو حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس بندی نے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ان لوگوں کو خراب کرنے میں پھر بھی ساجد بھائی نے آکے یہاں پہ کہا کہ سلمہ کے بارے میں نینہ کے بارے میں پلیز ایسی کی باتیں نہ کہیں کیونکہ امی جو ہیں یعنی ستارہ کے امی جان جو ہیں وہ یہاں پر روتی ہیں ان کو دیکھے ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہم نہیں چاہتے کہ ان کو تکلیف ہو تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ بولیں تو کیا امی صرف وہ ستارہ کی ہیں محبت صرف ستارہ کو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے آپ تیسرے دن قصہ کہانی لے کے آ جاتی ہیں کہتی جی میرے بچوں پر بولا جا رہے اور بھئی یہاں پر ستارہ کے دس لاکھ لوگ ہیں فالورز بھی ہیں ظاہری سے بات ہے کچھ چینلز والے بھی ہیں اب چینلز والوں کو تو چلیں ہم یہ ساجد بھائی بھی روک دیں گے لیکن وہ دنیا جن کے چینلز نہیں ہیں ان کو کون روکے گا ان کے موں میں لکمہ کس نے دیا آپ آجان آپ نے دیا تو یہاں پر خیر یہ بحث بہت ہی لمبی بحث ہے میں آپ لوگوں کو ایک سناتی ہوں چھوٹا سا ایک قصہ لیکن پھر ویڈیو ہو جاتی ہے لمبی یہاں پر محضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا لقب یعنی یہ جو بنی اسرائیل جو آج کل جس کے بارے میں آپ لوگ سب لوگ سن رہے ہیں جس کے ساتھ ہمارے کچھ انڈین بہن بھائیوں کی بہت ہمدردیاں ہیں کیونکہ انہیں ان کا جو میڈیا دکھا رہا ہے انہیں لگتا ہے وہی سچ ہے ان کے اوپر جو پیغمبر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے موضع دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے ایک دفعہ اللہ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے نیک انسان کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگل میں فلان جگہ پہ چلے جا تمہیں وہ انسان نظر آ جائے گا وہ دیکھتے ہیں ایک شخص جا رہا ہوتا ہے اس کا سکھ بچہ ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم نے دیکھا میں نے دیکھا ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ جا رہا اب بتائیں جی دنیا میں سب سے گنے گار انسان کونسا ہے اللہ نے فرمایا تم اس جگہ پہ چلے جاؤ تمہیں جو ہے وہ کوئی بندہ جو بندہ نظر آئے گا وہ ہی سب سے نیک انسان ہے یا گنے گار ہے جو بھی ہے وہ جاتے ہیں تو جب وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس آتے ہیں اللہ سے وہ ایسے ہی کلام نہیں کر لیتے تھے ایک بقاعدہ ہے کوہ تور کے ایک پہاڑی ہے وہاں پر جا کے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ہم کلام کا مطلب یعنی اللہ سے بات نہیں کرتے تھے کہ فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جو صبح تھا یہی شخص گنے گار اور یہی شخص جو ہے سب سے زیادہ نیک ایسا کیوں تو اللہ وہاں پہ فرماتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے اس کے بچے نے اسے پوچھا کہ میرے بابا یعنی ابو جان یہاں پر دنیا میں سب سے بڑا کون ہے تو انہوں نے کہا دنیا میں سب سے سب سے بڑی چیز یہاں پہ کیا انہوں نے کہا جی سب سے بڑا اللہ ہے تو جی اللہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس سے بھی بڑا کے آئے اس سے بھی بڑے جو ہیں میرے گناہ تو اس کے بعد اس کے بیٹے نے پوچھا کہ اس سے بھی بڑا کے اس نے کہا اس شخص نے کہ اس سے بھی بڑے اللہ کی رحمت ہے جو میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور جو تو ظاہری سی بات ہے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو وہ انسان جو دنیا کا سب سے گناہگار انسان تھا لیکن وہ اسی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اس نے معافی مانگی اور میری رحمت کو سب سے بڑا کہا تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی تو آپ آجان کون ہوتی ہیں جو کہتی ہیں جی مجھے انصاف دو یہ بندی غلط ہے یہ بندی غلط ہے اگر اس کی بہن نے سچ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا تو وہ اپنی بہن سے بات نہ کرتی اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑتی اپنے گھر میں بیٹھ کے بات چیت کرتی یہ سوشل میڈیا پر آ کر پہنٹ کو ڈی فیم کرنا یعنی دوسرے کو گندہ کرنے اس جیس کا کیا مقصد ہے تو یہاں پر جب وہ اللہ کی رحمت کو ہی نہیں مانتی اللہ پہ معاملہ ہی نہیں اس نے چھوڑا اپنا فیصلہ خود کرنے یہاں پر دنیا میں آ گئی تو پھر وہ کسی اس کی توقع کرتی کبھی آ کے کہتی ہے جی میں نے دنیا کا سب سے بڑی شاپنگ کر لی جی یہ کر لیا مطلب وہاں پہ بھی اسلام کارڈ کھیر رہی ہے وہاں پہ بھی بتا رہی تھی میں نے اب آیا سب سے بڑی شاپنگ کیا تو جی میں نے اب آیا خرید دیا جی مطلب دکھا رہی ہے کہ دیکھو جی میں اتنی نیک ہوں میں نے سب سے اچھی پیسے لگا کے میں نے جو ہے اسلامی چیز خرید دیا میں نے کچھ اور نہیں خرید دیا مطلب یہ دکھاوا کرتی ہے دکھاوا میرے رب کو جو ہے وہ سخت ناپسند ہے میرے اللہ کہتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان دنیا میں سب سے گناہگار ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف صرف اپنی ایک نیکی کی وجہ سے بکشا جائے گا وہ نیکی اللہ کو بھا جائے گی اس میں غرور نہیں ہوگا اس میں تکبر نہیں ہوگا اور کوئی انسان جس نے ساری زندگی عبادت کی ہوگی اور یقین کریں اگر وہ ایسا ایک تکبر یا گناہ کر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے یہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے تو یہاں پر یہ کون ہیں جو کہنے والی ہیں کہ ستارہ گنے گار اس کے فالورز کون ہیں جو کہنے والے ہیں کہ ستارہ گنے گار ہیں اور یہ نیک ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کتنا رزق لگا ہے لگا ہے ستارہ کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو یقین کرو آج روزی کمار ہے پاکستان کے اتنے برے اسٹرائم حالات ہیں اتنی عربت ہے لیکن رزق لگ گیا یہ بندی جو ہے برکت والی ریل لیڈی ہے یقین کریں اللہ نے وسیلہ بنا دیا اس کو اور دوسری طرف جو ہے ہماری آپ آجان جو چیخ چیخ کے دنیا میں کہہ رہی ہے آج اسی کے اپنے رشتہ دار اس سے الگ ہوگے اسی کے فالورز جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اس کو حق دلوانے کے لیے اس کو انصاف دلوانے کے لیے وہ سب اس کو چھوڑا ہے کس کی وجہ سے کیونکہ وہ حقیقت جان چکے ہیں تو یہاں پر یہ بندی چاہتی ہے کہ میں یہاں پر پاکستان میں جو ہے میری بہن جو ہے مجھ پہ کیس کرے میں پاکستان آج ہوں اور یہ ہے کہ میں یہاں سے آکے یہ قصہ ہی ختم کرو ہوں کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پر سننے میں آیا ہے کہ اکامہ فیسیز اپنی جمع نہیں کروئی یا کامہ فیسیز بہت زیادہ ہے لاکھوں میں ہے ویسے ان لوگوں کے پاس بہت دولت پیسہ ہے ہزاری بات ہیں ان لوگ کے فارم ہاؤسیز ہیں وہ پھر ان کو بیچنے پڑیں گے وہ یہ نہیں بیچنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی فیسیز جمع نہیں کروائی مطلب یہ ہے کہ ہر الٹا کام ہر غلط کام ان لوگوں نے کیا پھر یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ستارہ رونگ ہے مطلب وہاں پر یہ ان کے شہر نامراد جو 30% ہیں وہ تاریں تک چوری کرواتے تھے کیبل کی تاریں یا شرم ہونی چاہیے بھائی صاحب آپ کو مسٹر 30% کہ آپ کیسے کام کرواتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اسی شہر کو آپ کہتی ہیں جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے لوگوں کو وہاں پہ بلواتا ہے اور ان کو صحیح طریقے سے جابز نہیں دلواتا ہے ان کے پیسے کھا جاتا ہے یقین کرو اس شہر کو یہ لے کے ساتھ بیٹھی ہے اس کو کبھی کھانے بنا کے کھلاتی ہے اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی صغیح بہین جس کے لیے اب جو اس کی ماں ظاہری سی بات ہے یار میں کبھی امیجن میں نہیں کر سکتی کہ میں اپنی بہین کے بارے میں کوئی ایسی الفاظ بولوں اگر خدا نہ خاصا میری بہین نے کچھ ایسا کیا ہوتا تو میں اپنی بہین کا مو توڑ دیتی ٹھیک ہو گیا لیکن اپنے سوشل میڈیا پر ایسی اس کو مطلب گاندھ نہیں لے کے آتی کیونکہ اس میں صرف صرف اس کی بدنامی نہیں تھی اس میں میری اپنی بدنامی میں ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ ویسے کبھی ایسا موقع ہے یا ایسی سیچوشن ہو نہ ہی ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے لیکن یہ بندی جو ہے جب اس کے ویوز گرنے لگتے ہیں تو یہ اس لائن پر آ جاتی ہے اب تو خیر اس نے تارہ سچر کو بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں وہاں پر اور پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ جانے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے نہ دین کی سمجھ ہے نہ بس ان کو اتنا پتا ہے جی یہ سوشل میڈیا پر انصاف لینے کون سی بندی ہے جو آج تو سوشل میڈیا پر انصاف لینے آئی ہے یا بندہ ہے یا جس کو انصاف مل گیا ہوں ہے کوئی ایسا پرسل مجھے بتائیں ہاں اگل کوئی سوشل میڈیا پر آیا بھی ہے یہاں پر کسی نے اپنی بات ڈسکس بھی کی تو وہ ساتھ میں اپنا معاملہ عدالت میں بھی لے کے آتا ہے کیونکہ انصاف تو عدالتوں نے دینا ہے